اسلام علیکم گائز کیا حال چالے میں آج کے بلوگ میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں تو گائز آج ہم لوگ جو ہیں مٹن کڑائی بنانے لگے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہے یہ دیکھیں ہم اپنا الگ سے انتظام کیا ہے گھر والے اپنا الگ سے کیونکہ ہمیں ان کا بنایا سالن پسند نہیں آیا تو یہ دیکھیں یہ گوشت ہے تقریباً دیڑ کلو ہے اور یہ باقی پیاز اور ہری مرچیں اور یہ سارا کچھ ہم لوگوں نے کاٹ کر رکھا ہے اور بلال بنا آرہا ہے میرا چھوٹا بھائی ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ انہیں آگ جلانے کے لیے دیکھیں کالا تیل بھی لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو مزے کا کھانا بنانا ہے ہمارا یہ پارٹنر ابھی میسنگ ہے آزاد خان وہ گیا ہوا ہے ادھر اس کو کام ہے تھوڑا سا وہ کام کرنے گیا ہوا ہے تو چلے ہم دکھاتے ہیں آپ کو کیسے بنتا ہے گائز یہ دیکھیں ہم پیاز سالن کے اندر ڈالنے لگے ہیں ٹھیک ہے بہلے پیاز ڈالیں گے ہم کڑھائی ویسے تو اور بہت سے طریقے ہیں لیکن ہم نے تھوڑی سی یونیک کڑھائی بنانی ہے یہ گوشت جو ہے بہت بکرا جو ہے چھوٹا سا تھا تقریباً ایک سال کا تھا تو اس کا ہے تو اس لیے جو ہے نا آسانی سے یہ گل جائے گا جی گائز تو یہ چیک کریں ہم نے جو ہے مسالہ وغیرہ جو ہے اس کو ریڈی تقریباً کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوئل وغیرہ ڈالنے کے لئے نا آب جلانے کے لئے یہ ساتھ میں تھا اس کو اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس میں جو ہے کسی قسم کے کو کمی نہ رائے جی گائز تو ابھی چیک کریں مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں مسالہ ابھی ہم اس میں جو ہے وہ میٹ ڈالیں گے تو چیک کریں یہ ہمارا مسالہ کتنے اچھے طریقے سے کتنا مطلب بون چکا ہے بلکل صحیح طریقے سے ٹھیک ہے ابھی ہم اس میں میٹ ڈالنے والے ہیں گائز یہ دیکھیں ہم اس میں میٹ ڈالنے لگے ہیں تقریباً ڈیڑھ کی جی جو ہے نا میٹ ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اچھے سے اب اس کو پکائیں گے تو یہ چیک کریں مسالہ کے اکارڈنگ صحیح سے اس کو پکائیں گے اب